بھارت کی شورس زدہ ریاست پنیپور میں گزشتا سال تین مئی سے جاری تشدد کے تازہ ترین واقعے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ واقعہ زیلہ جرے بام میں پیش آیا پولیس نے بتایا کہ تشدد اس وقت شروع ہوا جب مسئلہ حملہ آور اکلے رہنے والی ایک شخص کے گھر میں داخل ہوئے اور اسے نین کے دوران گولی مار دی اس کے واد ہلاکے میں موجود متحارب گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں مزید چار افراد ہلاک ہو گئے کوکی اور میتی قبائلی کے درمیان جاری تنازہ جو تین مئی دو ہزار تیس کو شروع ہوا تھا پہلے ہی سینکڑوں جانے لے چکا ہے جن میں زیادہ تر مسیحی برادری سے تعلق رکھتی ہیں تشدد سے تقریباً ساٹھ ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ اب بھی ریلیف کیمپوں میں مقیم ہیں یا میزرم اسامر میں گھالیا جیسے ہمسایہ ریاستوں کی طرف بھاگ گئے ہیں حال ہی میں نیوز پورٹل دیوائر کی طرف سے جاری کی گئی آڈیو ٹیپس میں جو منی پور تشدد کے تحقیقات کے لیے بھارتی وزارت داخلہ کی طرف سے قائم کردہ تحقیقاتی کمیشن میں پیش کی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ بی جے پیک کی وزیرعالہ این برینسنگ اور ان کی انتظامیہ تشدد میں برائے راست ملوث ہے